ویشوک مہماری کوویڈ ڈائنٹین کے خلاف لڑائی میں بھارت کو ایک اور سفلتہ حاصل ہوئی ہے اس جان لیوہ سنکرامک روک سے بچاو کرنے والی پہلی دیسی نیزل ویکسین اگلے مہینے فروری کے پہلے ہفتے میں بازار میں آ جائے گی پیش ایک رپورٹ ویشوک مہماری کوویڈ ڈائنٹین کے خلاف لڑائی میں بھارت کو ایک اور سفلتہ حاصل ہوئی ہے اس جان لیواز سنکرامک روپ سے بچاو کرنے والی پہلی دیسی نیزل ویکسین اگلے مہینے فروری کے پہلے ہفتے میں بازار میں آ جائے گی بھارت بائیوٹک کمپنی کے مطابق اس ویکسین کی قیمت نیجی بازار میں 900 روپے کی ہوگی جبکہ بھارت سرکار اور راجسرکاروں کو اس کی آپورتی 325 روپے میں ہوگی حیدر آباد استحت بھارت بائیوٹک کا کہنا ہے کہ ناک سے دی جانے والی اس بوسٹر ڈوز ان کو ویک کے پہلے دوسرے اور تیسرے چرن کی کلینیکل ٹرائل سفل رہی ہیں حالی میں اس کمپنی نے ان کو ویک بی 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 ون ففٹی فور کو دیش میں بوسٹر ڈوز گھوشت کیا ہے حالانکہ کووین پر بھی یہ ویکسین فلحال اپلپ نہیں ہے بھارت بائیوٹک کے عدیشاسی ادھیاکش ڈاکٹر کشن ایلا نے کہا ہے کہ اس ویشوک مہاماری میں ہم نے جو بھی لکش تیہ کیے ہیں انہیں حاصل کر لیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ویکسین اور ان کو ویک ویکسین کو دیش میں ہی وکسٹ کیا ہے کوویٹ روڈی یہ دو ویکسین دو الگ الگ طریقوں سے کام کرتی ہے کو ویکسین کا ہاتھ میں انجیکشن لگتا ہے اور ان کو ویک کی بون ناک میں ڈالی جائے گی نیزل ڈروپ والی نئی ویکسین اتیادک پروابشالی بتائی جا رہی ہے بھارت بائیو ٹیکین کو ویک پہلی ایسی بوسٹر ڈوز ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے فیلحال اس کارک رمیت نہ ہی مجھے دیجئے جازت نمسکار